بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹین ہم مطالع پاکستان کا سبق نمبر ایک اور نواز شریف کے ادوار ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے پہلا پڑھ چکے ہیں دوسرا ہم نے آدھا پڑھا تھا مردم شماری کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی آج دوبارہ سے اس کو رپیٹ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 1998 1998 کی مردم شماری ہوئی ہے اور یہ پانچویں مردم شماری تھی پہلی چار جو ہے پہلی 1951 میں ہوئی پھر 1961 میں ہوئی پھر 1972 میں ہوئی اور 1981 میں ہوئی پھر اتنے سارا گیپ آنے کے بعد 1998 میں ہماری مردم شماری جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری آبادی جو ہے ٹوٹل تیرہ کروڑ افراد پر مشتمل ہے جس میں سب سے زیادہ آبادی ہماری پنجاب میں اور سب سے کم آبادی ہماری اسلام آباد میں ہے اور ساتھ ہمیں اپنے لٹرسی ریڈ پتا چلا مردم میں جو لٹرسی ریڈ تھا وہ 35.5 سے 56.5% ہوا اور خواتین میں جو ہے لٹرسی ریڈ 16.4 سے لے کر 32.6 جو ہے ہمارا لٹرسی ریڈ بڑھا ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہے ہمیں مردم شماری سے پتا چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم نے ان کی نئی تعلیمی پالیسی پر جو ہے اب بات کرتے ہیں جو خاص بات ہوئی سکولوں کو جو ہے اپگریٹ کیا گیا ان کی نئی تعلیمی پالیسی کی اور تعلیم کے جو وزیر تھے اس وقت کے سید غوث علی شاہ نے ٹھیک ہے سکولوں کو اپگریٹ کیا گیا تاکہ زیادہ زیادہ اور نئے سکول کھولے گئے اس کے علاوہ جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ ایسی پالیسی بنائے کہ طلبہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشن میں اپنی زندگی گزار سکے اس مقصد کے لیے دینی اور جو مارڈر مدارس تھے ان کے نصاب کو ایک جیسا کرنے کی کوشش کی گئے اور ساتھ ہی ساتھ ناظرے کو ضروری قرار دیا گیا ٹھیک ہے پہلی سے آٹھویں کلاس تک ناظرہ جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا اور اس کے علاوہ سیکنڈری سکولوں سیکنڈری کلاسز کے لیے جو ہے وہ قرآن کی مقصود صورتوں کو جو ہے اس میں نصاب میں شامل کیا گیا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اس کا اگلی جو پروجیکت تھا لاہور اسلامباد موٹر وی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں یہ تو پہلے دور حکومت کا پروجیکت تھا لیکن پایا تکمیل میں دوسرے دور حکومت میں پہنچا جس کی وجہ سے ہماری تجارتی جو ایکٹویٹیز ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر اور آپس میں کنیکشن جو ہوا انٹر لنک جو سٹی آپس میں سٹیز کا جو لنک شروع ہوا اسے بہتری کی طرف ہمارا ملک جو ہے وہ چلا اس کے بعد اگلی جو انہوں نے بات کی جو ایک واقعہ ہوا وہ انہوں سے تہتر کے آئین سے ففٹی ایٹ ٹو بی شک کا خاتمہ کیا گیا یہ اس شک کی بنیاد پر صدر اختیار رکھتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسیملی کو برخواست کر سکتا ہے اب صدر کی پاورز کو کم کرنے کے لیے انہیں نے تیلویں ترمیم کی اور یوں انہوں نے جو صدر کی اختیارات ہے ختم کر لیے جو وہ کر دیتے تھے اس کے بعد ایٹمی دھماکے پاکستان کے جو ایٹمی دھماکے ہوئے وہ نواز شریف کے دوسرے دور میں ہوئے کام تو کافی عرصے سے جاری تھا لیکن دھماکے جو کیے گئے وہ پہلے انڈیا نے کیے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں 28 مئی سن 1998 کو نواز شریف نے چاغی کے پہاڑوں جو بلوچستان میں ہیں وہاں پہ ایٹمی دھماکے کرائے ٹھیک ہے وہاں آبادی بالکل بھی نہیں ہے اور تابکاری کے اثرات بھی وہاں پہ نمائی نہیں ہوئے اور جس وقت یہ ایٹمی دھماکے ہوئے تو لوگوں کی تکبیر کے آواز سے وہ علاقہ گونج اٹھا اور یہ جو دن ہے 28 مئی سن 1998 28 مئی کو خاص طور پر ہم لوگ یوم تکبیر کے نام سے مناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے برتری کا جو ہے ایک خواب تھا یہ پورا ہوا اور دشمن جو ہے اس نے کوشش کی کہ اپنی قوت بڑھانے کی وہ بھی وہ خواب میں ملا دیا اس کے بعد اگلی جو ایک اہم پیش رفت ہوئی وہ تھا اعلان لہور اعلان لہور جو تھا وہ بہارت کے ساتھ ہمارا تعلقہ جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی اس مقصد کے لیے اس وقت کے وزیر آزم بہارت کے وزیر آزم سن 1999 میں جن کا نام تھا اٹل بہاری واجپائی اٹل بہاری واجپائی جو ہے وہ خیر سغالی کا پیغام لے کر پاکستان آئے اور نواز شریف نے ان کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور ان کے درمیان کئی مشترکہ اعلانیوں پر دستخط ہوئے جس کو اعلان لہور کا نام دیا گیا اس میں سب سے پہلے تو مسئلہ کشمیر پر جو ہے مذاکرات کے کرنے کی کوشش کی گئی دوسری جو بات اس میں معایدہ ہوا وہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا یا پھیلانے نہ پھیلانے کا معایدہ ہوا تیسری جو اس میں معایدہ ہوا وہ شملہ معایدہ پر عمل کرنے کا ہوا کہ اس پر عمل درامت کیا جائے اس کے بعد چوتھا جو معایدہ ہوا دونوں ممالک میں سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے معاملات جو ہیں وہ تیہ کیے گئے پانچمہ جو ان کا معایدہ ہوا وہ ورلڈ ٹریڈ آرگینائزیشن کے ذریعے جو ہے اپنی تجاروں کو فروغ دینے کا جو معایدہ ہے اس پر غور کیا گیا اور اس پر دستخط بھی ہوئے اس کے بعد انفارمیشن اور ٹیکنالوجی جو ہے اس میں تعاون کرنے کا بھی معایدہ جو ہے وہ ہوا اس کے علاوہ ویزا اور سفر کے معاملات کو بھی بہتر طور پر ہنڈل کرنے کے معایدات بھی ہوئے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے چار ممران کی کمیٹی بنائی دو ممبر جو ہے بہارت سے تھے اور دو ممبر جو تھے وہ نفس کے جائے مثال کے طور پر اگر ہمارے سمندر سے ایک عام شہری جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا خاص کا جو مچھیرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ بارڈر کروس کر جاتے ہیں بہارت کے بھی کر جاتے ہیں پاکستان کی طرف اور پاکستان کے کر جاتے ہیں بھارت کی طرف ایسے شہریوں کی جو ہے حفاظت کرنا کا ذمہ تھا اور جنگی قیدیوں کے معاملات جو ہیں کرنے کے لئے ان کے ایشیوز ریزولف کرنے کے لئے بھی ان میمران کی ڈیوٹی لگائے گی اور یوں جو ہے یہ اعلانیں لاہور جو ہے ہوا لیکن اتنی کامیابی سے یہ بھی پورا نہ ہو سکا اس کے بعد اگلا جو کام ہوا وہ واپٹہ میں فوج قیامت تھی یعنی بڑھتی ہوئی کرپشن اور لوڈ شیڈنگ یہ دو معاملات بہت زیادہ بڑھے تھے تو انیس سو نینانوے میں اب جو سب سے بڑا مرحلہ تھا جو کہ نواز شریف کے دور کو ختم کرنے والا تھا وہ تھا کارگل پر لشکر کشی ٹھیک ہے یہ جو پلان تھا یہ فوجی اس وقت کے جو جنرل تھے پرویز مشرف صاحب انہوں نے یہ کی لئے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ تھی سیاچین کے کارگل کے مقام پر تھی ٹھیک ہے تین مہینے تک یہ جنگ جاری رہی جس میں پانسو بھارتی فوجی حلاق ہوئے اور چار سو پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے نواز شریف کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے بغیر بتائے ان کے نالج ملائے کارگل پر جو ہے وار شروع کی جبکہ پرویز مشرف کے علم ملائے بغیر نواز شریف نے سیاسی جو ہے مقصد کے لئے اور امریکہ کے مداخلت کے حساب سے انہوں نے جنگ بدی کے جو مائدہ ہے اس پر دستخط کر دیے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسکری کامیابی کو صفاتی کامیابی میں تبدیل کر دیا گیا ٹھیک ہے اور یوں جو ہے یہ بہت زیادہ تھریٹ ہو گئی تھی نواز شریف کو حکومت کے لئے کہ کارگل پہ جو فوجیوں کے اتنی زیادہ شہادت ہوئی تو اس وجہ سے پرویز مشرف نے یہ پلان بنایا کہ نواز شریف کی حکومت کو ٹیک آور جو ہے وہ کر لیا جائے اور اس مقصد کے لئے سب سے پہلے یہ بھی الزام لگا جاتا ہے کہ نواز شریف نے جنر پرویز مشرف کا جو جہاز کولمبو سے کراچی آ رہا تھا اس کو جو ہے ہائیچیک کرنے کی کوشش کی ان کو لینڈنگ کرنے کی نہیں دیا گیا یہ بھی الزام جو ہے نواز شریف پر لگا ٹھیک ہے بارہ اکتوبر سن انیس سو نینانوے کو جنر پرویز مشرف نے عرضی آرزم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ اُلڑ دیا ٹھیک ہے اور وجہ یہی تھی تیارہ اغوا کیس ہے یہ وہی تیارہ اغوا کیس ہے جو ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنر پرویز مشرف کولمبو سے کراچی آ رہے تھے جن کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی پھر خصوصی عدالت میں نواز شریف کا کیس چلا جہاں پر ان کو پبلکلی کسی بھی عہدے کے لیے نہ آئے اہل قرار دیا گیا جلا وطن دس سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا اور یوں نواز شریف کے دونوں دور حکومت جو ہیں وہ پایہ تکمیل اختتام تک پہنچے اگلے ہم لیکچر میں جو ہیں پاکستان کے بطور ایٹمی طاقہ جو ہیں ہم پڑھیں گے اللہ حافظ